آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز ناظرین تلنگانہ حکومت کی جانب سے باویقار اسکیم کے تحت غریب معاشی طور پر پسماندہ طبقہ سے تعلقنے والے خاندانوں کے لئے ڈبل بیڈروم مکانہ تعمیر کرتے ہوئے ان کو آلات کیے جاتے ہیں اور حکومت تلنگانہ نے بے گھر غریب افراد کو ڈبل بیڈروم کے مکانات کی اسکیم کو عزت نفس کی علامت کے طور پر متعارف کروایا ریاست میں کئی مقامات پر ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے بعد تمام مستحق غریب استفادہ کنندگان کے حوالے کیے گئے تاہم تلنگانہ ریاست کے زلہ جگتیال کے ملیال منڈل میں نوکا پلی موزے میں رامنہ پیٹ پوتا رام اور نوکا پلی سے تاروخنے والے 65 مستحق خاندانوں کے لئے ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر عمل ملائی گئی جس کو مکمل ہوئے دو سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور ان میں سے ونیس خاندان جھوپڑیوں میں رہ کر گزر بسر کر رہے تھے ڈبل بیڈروم مکانات الارٹ کر دئیے گئے تھے تاہم عہدداروں کی تساہولی کی وجہ سے ڈبل بیڈروم مکانات کے افتتہ اور مستحقین استفادہ کنندگان میں حوالے کی تقسیم میں مسلسل تاقیر سے پریشان برہم ونیس خاندانوں نے احتجاج کرتے ہوئے کل جمعہ کے روز مکانات کی خفل چکنے کے بعد الارٹ کردہ مکانات میں صاف صفائی انجام دیتے ہوئے اپنا قبضہ جمع لیا اور ہندوانہ رسم و رواز کے مطابق گھر بھرائی کرتے ہوئے مکمل طور پر مکانات میں منتقل ہو گئے واقع کی اطلاع کے ساتھ زرانتظامیہ پریشان ہو کر حرکت میں آ گیا اور پولیس مقام پر پہنچ کر قبضہ جمعنے والے ونیس خاندانوں کو خالی کرانے کوہش کرنے لگے جس کے بعد ڈبل بیٹروں مکانات مستحق استفادہ کنندگان اور پولیس کے درمیان بحض و تقرار ہو گئی جس کے بعد پولیس واپس ہو گئی مستحقین کا کہنا ہے کہ مسلسل بارش کے وجہ سے جھوپڑوں میں رہنے زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے گھنی جھاڑیاں اگنے کے ساتھ ساتھ سامپ زہریلے جانور وغیرہ آ رہے ہیں ڈبل بیٹروں مکانات برقی پینے اور دیگر تمام سہولیات سے آ راستہ ہیں اور وہ یہی رہیں گے بیرو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز ڈبل بیٹروں میں رکھ ساتھ ہیں ڈبل بیری موسیقی 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 موسیقی